بسم اللہ الرحمن الرحیم مچ تھی گئی ہے اس کو حل کریں گے چلدی سے صفحہ نمبر پچپن کھول لیں اب ہم دیکھتی ہیں صفحہ نمبر پچپن پر سوال نمبر ایک کونسا ہے درست جواب پر دائرہ لگائیں سیالکورٹ واقعہ ہے صبح پنجاب میں صبح سندھ میں صبح پلوچستان میں صبح خیبر پکتوخواہ میں کہاں پر واقعہ ہے صبح پنجاب میں علامہ محمد اکبار رحمت اللہ مولوی میر حسن صاحب کا کرتے تھے کیا کرتے تھے مولوی میر حسن صاحب کا عدب کرتے تھے دادب کے گردائرہ لگائیں علامہ محمد اکبار رحمت اللہ کو حکومت کی طرف سے ملا کیا ملا چلدی سے بتا دیں علامہ محمد اکبار کو حکومت کی طرف سے خطاب ملا کونسا خطاب سر کا خطاب علامہ محمد اکبار رحمت اللہ کا مزار ہے کہاں پر ہے باشی مسجد کی دیوار کے ساتھ علامہ محمد اکبار رحمت اللہ نے وفات پائی جلدی سے بتائیں کب وفات پائی علامہ محمد اقبال نے 21 اپریل 1938 میں وفات پائی اس کے گردائرہ لگائے شاباش اب ہم سوال نمبر دو دیکھتے ہیں خالی جگہ پر کریں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ ہمارے خالی جگہ شاعر ہیں کون سے شاعر ہیں ہمارے قومی شاعر ہیں مولوی غلام حسین نے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کو خالی جگہ پڑھایا مولوی غلام محمد حسین نے کیا پڑھایا قرآن پاک پڑھایا علامہ محمد اقبال رحمت اللہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر خالی جگہ تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر پڑھتے تھے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ کا مزار خالی جگہ میں ہے علامہ محمد اقبال کا مزار لاہور میں ہے شاباش یہ تو آپ کو سب کچھ پہلے سے ہی آتا تھا اب ہم سوال نمبر تین دیکھتے ہیں کالم میں لائیں یہاں پر دو کالم دیئے گئے ہیں اور اس میں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں آپ نے کالم علف کے الفاظ کو کالم بے کے الفاظ سے ملانا ہے جو آپ اس میں مل سکتے ہیں جیسے امام بی بی امام بی بی کون تھی والدہ تھی کالم بے میں جہاں والدہ لکھا ہے اس کو آپ اس میں ملا دیں پینسل کے ساتھ مولوی غلام حسین قرآن پاک کے استاد تھے ان دونوں کو ملا دیں اٹھارہ سو ترانوے میں میٹرک کیا ان دونوں کو ملا دیں مولوی میر حسن مدرسے کے استاد تھے ان دونوں کو ملا دیں استاد مکرر ہوئے گورنمنٹ کالیج لہور میں ان دونوں کو ملا دیں انی سو پانچ میں یورپ گئے تھے ان دونوں کو ملا دیں اب جلدی سے صفحہ نمبر ستاون کھولیں اور سوال نمبر چار دیکھتے ہیں سوالوں کے جواب لکھیں مولوی غلام حسین نے علامہ محمد اکبار رحمت اللہ کو کیا پڑھایا مولوی غلام حسین نے علامہ محمد اکبار کو قرآن پاک پڑھایا ابتدائی تلیم علامہ محمد اکبار رحمت اللہ نے کس سے حاصل کی ابتدائی تلیم علامہ محمد اکبار نے مولوی میر حسن کے مدرسے میں حاصل کی شیخ عطا محمد سے علامہ محمد اکبار رحمت اللہ کا کیا رشتہ تھا شیخ عطا محمد علامہ محمد اکبار کے بڑے بھائی تھے علامہ محمد اکبار رحمت اللہ نے کیا خواب دیکھا علامہ محمد اکبار نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خواب دیکھا شاباش اب ہم سوال نمبر پانچ دیکھتے ہیں آؤ بات کریں بارش میں نہانے کے حوالے سے دو دوستوں کے درمیان تین تین جملوں کا مقالمہ کریں اب ہم تین جملوں کا مقالمہ کریں گے کس کے بارے میں بات کریں گے بارش میں نہانے کے بارے میں جیسے کہ سلیم اور تاہر دونوں دوست تھے ہر جگہ اکٹھے جاتے تھے ایک دن بارش میں نہاتے ہوئے ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھی سلیم بھائی تاہر آج بارش میں نہانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے تاہر نے کیا جواب دیا کیوں یار آج کوئی میٹھی بارش ہو رہی ہے جو تمہیں بڑھا مزہ آیا سلیم نہیں بھائی میٹھی تو نہیں مگر پانی بہت تھنڈا ہے بارش کا تاہر دوست سرتیوں کا موسم شروع ہونے کو ہے اس لیے پانی تھنڈا لگ رہا ہے سلیم بس بھائی آج میں اتنا ہی نہاؤں گا کہیں مجھے زکام نہ لگ جائے تاہر تو پھر ٹھیک ہے یار اور آؤ نلکے سے نہا کر کپڑے بدل لیتے ہیں یہ تمام مقالمیں جو ہیں وہ سلیم اور تاہر کے درمیان بارش میں نہاتے ہوئے آپ کو بتائیں مقالمہ کیا ہوتا ہے مقالمہ وہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایک موضوع پر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ایک کوئی سوال کرتا ہے پھر دوسرا اس کا جواب دیتا ہے پھر اسی طرح اس جواب سے متعلق وہ آگے کوئی دوبارہ سوال کرتا ہے آپ پس میں بات چیت اور گفتگو کو مقالمہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے طلبہ آپ نے اس مش کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا اور حل بھی کر لیا ہوگا اور آپ کو مقالمے کے بارے میں بھی پتا چل گیا ہوگا کہ مقالمہ کیا ہوتا ہے اب آپ نے گھر جا کے مقالمے کی دہرائی کرنی ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ موسیقی